سینئر صحافی اور تجزیہ کار نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کے جانب سے ناراض بلوچ اسکریت پسندوں کے ساتھ مذاکرات کی تجویز کامیابی سے ہمکنار ہونے کا کوئی امکان نظر نہیں آتا فرائیڈ ٹائمز کے اپنے تازہ اداریے میں نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان نے بلوچستان میں مفاہمت اور ہم آہنگی کی فضاء پیدا کرنے کے لیے حکومتی اتحادی جماعت جمہوری وطن پارٹی کے شاہزین بکٹی کو اپنے معاونے خصوصی مقرر کیا ہے اور گورنر بلوچستان کو بھی تبدیل کر دیا ہے لیکن سیٹھی کے خیال میں عمران خان کی شاہزین بکٹی کے ذریعے ناراض بلوچوں سے ہم آہنگی اور تعلقات بہتر کرنے کی تجویز فیل حال غیر مؤثر ہے اور اس پر عمل درامت کا امکان نظر نہیں آتا نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ افغانستان اور ایران کے محفوظ چکانوں سے پاکستان پر جنگ مسلط کرنے والے ناراض بلوچوں کی طرف بڑھائے گئے حکومت کے مفاہمتی ہاتھ کو اسٹریبلشپینٹ نے روک دینا ہے کیونکہ دہشتگرد حملوں کا تواتر پریشان کن ہے امریکہ کے افغانستان سے روانگی کے بعد یہ معاملہ اور سنگینی اختیار کرتا جا رہا ہے خاص طور پر جب انڈیا افغانستان میں اپنا قدم جمانے اور اپنے اساسوں کو مضبوط کرنے کی کوشش میں ہے اس لیے اسلام آباد نے بھی غیر ملکی ہاتھ کو اجاگر کرنے کے لیے عوامی سیفارتی کوششوں کو تیز تر کر دیا ہے پاکستان میں دہشتگردی کی کاروائیوں کے پیچھے غیر ملکی ہاتھ کارفرما سمجھا جاتا ہے مثال کے طور پر حافظ سعید کی رہاجگاہ پر ہونے والا بم حملہ جس کی ذمہ داری دو ٹوک انداز میں بھارت پر ڈالی گئی یہ بھی الجام لگایا جاتا ہے کہ بلوچ الہدگی پسندوں کو بھارت فنڈز اور ٹریننگ فراہم کر رہا ہے نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ ان حالات میں ہمیں حکومت کی ناراض بلوچ قوتوں کو واپس قومی دھارے میں لانے کی کوشش کو مسترد نہیں کرنا چاہیے یہ تجربہ ہم پہلے بھی کر چکے ہیں سن 1947 میں ازادی کے کچھ حرصے بعد خان آف کلات احمد یار خان نے پاکستان کے ساتھ الہاق کرنے سے انکار کر دیا اس کی مضاحمت کو خاتل میں نہ لاتے ہوئے بلوچستان کا مختلف وعدوں کے ساتھ قومی دھارے میں شامل کر لیا گیا لیکن وہ وعدے پورے نہ کیے گئے 1950 میں ون یونٹ کے خلاف بلوچ قبائل کی مخالفت کے صورت میں بھی یہی کیا گیا نوروز خان کی بغاوت کو معافی اور وعدوں کے درمیان دبا دیا گیا مگر اس کے بیٹوں کو قتل کر دیا گیا اور چند سال بعد وہ خود بھی جیل میں دورانے قید انتقال کر گیا 1973 میں جب ہوری طور پر منتخب نیشنل عوامی پارٹی کی حکومت کو اسلام آباد نے تحلیل کر دیا اس پر مری قبیلے کے علاقوں میں بغاوت پھوٹ پڑی قبائلی مائدین کو گرفتار کر لیا گیا اور نیشنل عوامی پارٹی پر پابندی لگا دی گیا تاہم جنرل جاولحق نے جولائی سن 1970 میں اقتدار سنبھالتے ہی حیدرباد جیل میں قید غداروں اور باغیوں کو آزاد کر دیا اور یکم جنوری سن 1978 سے انہیں عام معافی دے دی گئے لیکن اس بار بھی امداد اور ریاستی اداروں میں شمولیت کے وعدے پورے نہ کیا گئے نجم سیٹھی کے مطابق ان بار بار پورے نہ ہونے والے وعدوں نے بلوچستان کے شہروں میں ابرتی ہوئی میڈل کلاس کے اندر شدت پسندی اباری ہے انہیں بلوچ کومپرس جماعتوں میں شامل ہونے کی راہ دکھائی ہے ہماری ریاست ابھی تک انہیں صوبائی سطح پر اختیار دینے کے لیے ان پر اعتبار نہیں کرتی ایک اور بغاوت کے خطرے کے پیش نظر جنرل مشرف نے سن 2006 میں نواب اکبر بکٹی کے قتل کا حکم دیا جو ریاست میں آلہ سطح کی اہم شخصیت تھے اور اب قابو سے باہر ہو چکے تھے اس کے نتیجے میں بکٹی قبیلہ نے بغاوت کر دی اور ناراض مری سرداروں سے اتحاد کر لیا اس کے نتیجے میں افغانستان سے دہشت کر دی پاکستان میں داخل ہوئی جس کی پشپناہیاں افغان اور بھارتی خفیہ ایجنسیاں کر رہی تھیں یہ ان کی طرف سے پاکستان کی طالبان اور کشمیری جہاد کی امداد کا جواب تھا اب قابل میں موجود کمدور ہوتی ہوئی ریاست سے بڑھتے ہوئے خطرے کے پیش نظر اسلامباد ایک بار پھر ناراض بلوچوں کو تعلقات کی بہاری اور ہم آہنگی کی دعوت دے رہا ہے تاہم سیٹھی کا کہنے ہے کہ گزشتہ دہائی کے دوران ترفین کا اتنا خون بہ چکا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں بلوچ خاندان اپنے چاہنے والوں کی گمشدگیوں پر غم و غصے کا شکار ہے کہ باہمی اعتماد بہت کم رہ گیا ہے عمران خان نے انڈیا سے رابطے رکھنے والے اناثر پر تعلقات کی بحالی کے عمل کے دروازے کو بند کر کے یقیناً صورتحال کو زیادہ بہتر نہیں کیا الہتگی پسند اناثر بھارت یا افغان خفیہ ایجنسیوں پر تربیت، امداد اور ہتھیاروں کے لیے انحصار کرتے ہیں اگر یاد کیا جائے تو تقریباً ایک دہائی قبل ہر بیار مری نے جو بلوچ الہتگی پسندوں کا اکراہنما تھا اور برطانیہ میں از خود جلاوطن تھا عوامی سطح پر تسلیم کیا تھا کہ وہ آزاد بلوچستان کے لیے بھارت، امریکہ یا حتیٰ کے شیطان سے بھی اتحاد کر لے گا اس طور پر سوچ اور عمل کی امید کی جانے چاہیے نجم سیٹھی کے مطابق تاریخ میں ہر مرحلے پر آزادی اور الہتگی پسند تحریکوں نے ہمسائے ممالک میں بلیاندے قائم کی ہیں اور غیر ملکی حکومتوں سے امداد لی ہے خود پاکستان نے تیس سال سے جمعہ کشمیر میں اور دو دہائیوں سے افغان تالیبان کو ایسی مدد فراہم کی ہے چنانچہ یہ حالات امران خان کی جانب سے کی جانے والی پیشکش کو غیر مؤثر بناتے ہیں کیونکہ سوال یہ ہے کہ پھر انہوں نے یہ پیشکش کیوں کی اور پھر شاہزین بکٹی کو یہ ذمہ داری کیوں دے دی جو کہ ماضی میں تحریک انصاف سے مسلسل ناراضی کا اظہار کرتے رہے ہیں حتیٰ کہ پچھلے برستوں شاہزین بھی اکتر منگل کی طرح حکومتی اتحا سے نکل جانے کے قریب تھے ایسے حالات میں یہ ایک بہترین حکمت عملی ہے کہ بکٹی قبیلے جس کے امائیدین بغاوت کی طرف مائل ہیں اس کے ایک سردار کو وزیراعظم کا معاونے خصوصی بنا دیا جائے اور طالبان کی قابل میں حکومت سنبھالنے سے قبل بلوچستان میں شدت پسند اناصر کو معافی دے کر شدت پسندی میں اضافے کو روک دیا جائے بعد میں طالبان کو بھی اس بات پر مائل کیا جا سکتا ہے کہ وہ ایسے اناصر کی امداد چھوڑ دیں سیٹھی کے مطابق تعلقات میں بہتری کو بھارت سے رابطے ختم کرنے کے ساتھ مشروط کر کے اسلام آباد انہیں احتیار ڈالنے اور قومی دھارے میں شامل ہونے کی دعوت دے رہا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ حکمت عملی کام کرے گی سیٹھی کے مطابق افغانستان میں موجود پاکستان مخالف قوتیں تحریک طالبان پاکستان بلوچ الہدگی پسند اور القائدہ وغیرہ ختم نہیں ہونے جا رہے یہ سب اس بات پر منحصر ہے کہ امریکہ کی قیادت اور عالمی برادری کے پشپناہی میں چلنے والی اشرف گنی حکومت کتنی دیر مزید چلے گی اور طالبان کا پورے افغانستان پر کنٹرول قائم کرنے میں مزید کتنا عرصہ لگے گا اس کے بعد بھی طالبان یقینا پاکستان کے اپنے حمایت یا مخالفت میں کردار کو مد نظر رکھ کر فیصلہ کریں گے کہ ان گروہوں سے کیا سلوک کیا جائے اس کا دارمدار طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد ان کی مقامی اور بین القوامی پولیسیوں پر بھی ہوگا مختصر یہ کہ عمران خان کی شاہ زین بکٹی کے ذریعہ ہم آنگی اور تعلقات میں بہتری کے تجویز فیلحال غیر موثر دکھائی دیتی ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا